سری لنکا میں کئی سال سے قید چھپن پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے برسوں بعد وطن واپس آنے پر قیدیوں کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو وفاقی وزیر عبدالعیم خان اور محسن نقوی کو دعائیں دیں پانچ خواتین اور اکاون مرد قیدیوں کو سری لنکا سے چارٹر تیارے کے ذریعے پاکستان واپس لائے گیا وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی قیدیوں کا معاملہ سری لنکا ہائی کمیشنر کے ساتھ اٹھایا وفاقی وزیر سمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجفاری عبدالعیم خان نے وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کیے محسن نقوی نے کہا کہ واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر وفاقی وزیر عبدالعیم خان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وطن واپس پہنچنے والے قیدیوں نے کہا کہ شکر ہے ہم پاکستان واپس آگئے بزرخ خاتون نے کہا کہ محسن نقوی اور عبدالعیم خان کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے وفاقی وزیر سمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجفاری عبدالعیم خان نے وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کیے محسن نقوی نے کہا کہ واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر وفاقی وزیر عبدالعیم خان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وطن واپس پہنچنے والے قیدیوں نے کہا کہ شکر ہے ہم پاکستان واپس آگئے بزرخ خاتون نے کہا کہ محسن نقوی اور عبدالعیم خان کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے